درگ کے تکیہ پارہ عیدگاہ میدان میں ایک دیویسی جلسے کا آئیوجن کیا گیا اس میں مسلم قوم کو سید محمد محمود اشرف صاحب نے خطاب فرمایا درگ شہر کے تکیہ پارہ وارڈ آٹھ میں بیتی رات مسلم سماج کو خطاب فرمانے سید محمد محمود اشرف اصرفی الجلانی کی چوہسا سریف سے پہنچے جہاں انہوں نے تکیہ پارہ عیدگاہ میدان میں ہوئے ایک دیویسی جلسے میں اپنی تقریر میں مسلم سماج کو سیدھی رہا پر چل کر اللہ کی رضا پانے کی بات کہی اس کے ساتھی سید محمد محمود صاحب نے بہت سی باتوں پر اپنا کتاب فرمایا اس دوران کارکرہ میں بڑی سنگھیا میں موجود سماج کی لوگوں نے سید محمد محمود صاحب کا دیدار کر ان کی دعاوں میں سامل ہوئے سمجھ کر نہیں کی جاتی وہ معلق رہتی دعا وہی مقبول ہوتی ہے جو سمجھ کر کی جائے تو ہمارے علماء خطبہ مشایخ نے اور ہمارے عیمہ حضرات نے آپ کو سور فاتحہ کی ہر ہر آیت کو تو سمجھا دیا اس کا مطلب بھی جان دیا سیدھے راستے پر چلا سیدھا راستہ بتا دیا ان کا جس پر تیرا اینام ہے وہ کون ہے صدقین ہے صالحین ہے شہدہ کاملین ہے لیکن ان سے بچا جس پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے بھٹک دیا جن سے بچنے کی بات ہے ان کے بارے میں جاننا ضروری نہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر عرب کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے جب تک ان کا علم نہیں ہوگا آپ کو جانیں گے نہیں تو بچیں گے کیسے پھر یہ دعا قبول کیسے ہوگی ضرورت ہے کی نہیں بتائیے اگر نہیں ضرورت ہے تو میں عنوان بدل گا اور آپ دیکھیں نا جتنی بھی عبادات ہیں ان ساری عبادات میں جو منتحہ کمال درجہ پر اللہ نے جس عبادت کو رکھا ہے وہ ہے نماز نماز کی حالت وہ حالت ہوتی ہے اللہ ہوتی ہے کہ جب ایک بندہ رب کی بارگاہ میں نماز کے لئے حاضر آتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت بندے اور رب کے درمیان کوئی پردہ ہی نہیں ہوتا سارے ہجابات ہٹا دیے جاتے ہیں اور جب نماز کے لئے وہ کھڑا ہوتا ہے اور اللہ اکبر کہنا ہی چاہتا ہے اس سے پہلے اللہ ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ میری عبادت کے لئے میری بارگاہ میں حاضر آ رہا ہے اس سے پہلے کہ اللہ اکبر کہے اور حاضر ہو جائے جاؤ اس کے اندر جتنی گناہ کی نجاستیں ہیں سب اس سے الگ کر لو حکمِ الٰہی سے وہ فرشتہ آتا ہے اور جتنی بھی گناہ کی نجاستیں اس کی کسابتیں اس کے قلب پر اس کے اندر اس کے باطن میں موجود ہوتی ہیں حکمِ الٰہی سے ان سب کو نکال کر اس بندے سے الگ کر لیتا ہے کیونکہ وہ بندہ اس بات پہ تو قادر تھا کہ اپنے کپڑے کو پاک کر لے خود اپنے جسم کو بھی پاک رہا ہے کرین ایسین نیوز کے لیے درک سے نصیم فاروقی کی ریپورٹ